الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّنَا لَلَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُخِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْمُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْدِ الْعَلَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم حاضرینِ گرامی قدر پچھلے جمعے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ضروری چیز پہلے سمجھانے کی کوشش کروں گا جس سے اگلی بات جو ہے یعنی اس آیت کے دو ایسے پہلا جو ایسہ ہے اس کے دو ایسے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَنَ اللَّهَ پس جس نے ارادہ کیا پکا مسمم عظم کیا پختا اور پھر بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر اب یہ بات ذرا غور کیجئے گا کہ عظم کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے پر بات کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بات سوچ کے مو اٹھائے بغیر سوچے سمجھے چل پڑنا یہ عظم نہیں ہے عظم کیا ہے عظم یہ ہے کہ عقل جو خدا کی دین اور انائت ہے فہم جو اللہ کی دین اور ہدایت ہے علم جو اللہ کی دین اور ہدایت ہے اور دوسرے حواس جو اللہ کی دین اور ہدایت ہے ان سب کو بھروے کار لاتے ہوئے پورے غور اور فکر کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں سوچنا پلین کرنا اور اس کے نتائج پر غور کرنے کے بعد اس کا ارادہ کرنا ٹھیک ہے جی اب یہ جو چیز ہے نا یہ چیز میں بہت ساری اشیاء شامل ہیں اس سے میں یہ لفظ عظم کے اندر بہت ساری چیزیں اس ارادے سے پہلے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے لاہور جانا ہے تو پہلے میں سوچوں گا کہ میرے پاس کرایا ہے میری صحت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں سفر کی مشکلات پرداشت کر دوں گا میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں اس وقت مجھے کوئی گاڑی ملے گی یا نہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں عظم کا جام پر بات آئے گی وہاں اسباب کی بات بھی ہوگی جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا تو ارادے سے پہلے اسباب پر بھی آپ کی نظر ہوگی اب اگر اسباب ہی نہیں ہیں اس کا کچھ سباب بظاہر نہیں تو پھر ارادہ باندھنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے ایسا ہی ہے نا تو فعظہ عظم تھا جب تم نے پکا ارادہ کر لیا اب تم نے پلاننگ کر لی پوری منصوبہ بندی کر لی تم نے دیکھا فلان چیز فلان جگہ سے ملے گی فلان چیز فلان جگہ سے ملے گی یہ اسباب مجھے یہ سباب فلان جگہ سے ملے گا یہ فلان جگہ سے اب اس ساری پلاننگ عظم سے پہلے کی اسباب پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اب ان اسباب میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک آگے بڑھنے کے اسباب اور دوسرے جو آگے بڑھنے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں نا کانٹیجنسیز جن کو کہتے ہیں انفورسین تھیگز وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دے رہی پر ہو سکتی ہیں مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا اپنی گاری پہ جانے کا اور میرا ارادہ تھا میں گاری پہ اپنی گاری پہ جاؤں گا اور میری گاری خراب ہو گئی تو اب اسباب نے مجھے دھوکہ دے رہی ہے نا اب مجھے یا تو کوئی اور گاری لینی پڑے گی یا اپنا ارادہ کینسل کرنا پڑے گا تو اب وہ اسباب پر پورا غور و فکر کرنے کے بعد جب ہم آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اب رب کیا کہتا ہے فائضہ عظمدہ جب تم نے پکا اور مصمم ارادہ کر لیا تو پھر کیا ہے پھر ان اسباب کی طرف دیکھنا چھوڑ دو فتوکل علاللہ پھر اللہ پہ بروسہ کر لو اب اس کا نچوڑ کیا نکلا اس کا نچوڑ کیا نکلا نچوڑ یہ نکلا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس پر پکا بروسہ کیا جا سکتا ہے اگر پکا بروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا اللہ کی ذات پر کیا جا سکتا ہے فتوکل اللہ پھر اللہ پہ اچھا اب ذرا غور کرنا اس پر ایک اور چیز توقل کے دو معنی مفسرین اس طرح لغت میں کئی معنی ہوں گے میں کیونکہ عربی مجھے سمجھ نہیں استاد پڑھاتے نہیں تو میں پڑھ نہیں سکتا لیکن جو قرآن کے میں نے توقل کے معنی دیکھے ہیں اس میں دو معنی بہت واضح اور بڑے خوبصورت ہیں ایک ہے بروسہ اور دوسرا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور وہ کیا ہے کسی کی پناہ میں آ جانا ایک ہے بروسہ کرنا ایک ہے بروسہ کرنا ڈیپینڈ کرنا کسی پہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے بروسہ یہ بہت بڑا لفظ ہے اس پہ اگر آپ جاؤ گے نا تو یہ بہت بڑا لفظ ہے اور اس کی تفسیر قرآن سے سنو گے تو خدا کی قسم مزہ آ جائے گا بروسہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے جو بھی اللہ پر بروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہے پھر اللہ اسے کافی ہے گویا بروسہ وہ لفظ ہے جس کے معنی کے اندر وہ میں کہتا ہوں کترہ ہے جس کترے کے اندر سمندر بند ہے لوگ کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کرنا میں کہتا ہوں کترے میں سمندر کو بند کر کے رب نے بتا دیا اب اگر غور کریں تھوڑا سا اور تو بروسہ کیا ہے بروسہ یہ ہے کہ کسی ذات کو اس قابل سمجھنا کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر اس میں یار پر دیکھیں تو رب کریم کا ارشاد مجھے روشنی بن کر میرے سامنے آ جاتا ہے مجھ پر بروسہ کرو اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو ہر شے پر قادر ہے ان اللہ علا کل شے ان قدیل اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دو کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تم بروسہ کر کے دیکھ لو ناممکن بھی ممکن بن جائے گا میں یہ جو آیت کا سامنے پڑھا نا وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَبَقَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْوهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِقُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَا اس میں اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کروں گا بتاؤں گا کہ یہ کیسے کیسے ناممکنات ممکنات بن جاتے ہیں اچھا یہ ایک معنی بات چونکہ بہت قریل ہوتا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ بھروسے پر پوری بات کروں لیکن چونکہ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے دوسرا میں نے معنی لیا وہ بھی قرآن سے وہ کیا ہے پناہ میں آنا کسی کی اب یہاں پہ مفسرین میں سے کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے بڑی خوبصورت حالانکہ رب کے ساتھ تو کسی کو مثال نہیں دی جا سکتی پر رب نے خود بھی اس طرح کی مثال دی ہے اپنی شفقت اپنی رحمت اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ مثال دی ہے نا ستر ماہوں جتنی ستر ماہوں سے بھی زیادہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی یہ مثال دی فرمایا پناہ میں آنا کیسا ہے جیسے بچہ بھوک میں درہا غور کرنا بچہ بھوک میں بھاگ کر اور ماں کی گودی میں پناہ لے کر اس کے سینے سے چمٹ جاتا ہے نا اس یقین کے ساتھ کہ میں بھوکا ہوں اور ماں کی چھاتی کے ساتھ لگوں گا اس کی گود میں آوں گا تو بھوکا نہیں لگوں گا مجھے پناہ ضرور بھی لے گی پناہ اس انداز میں لینا کہ جس ہستی کے دامن میں میں پناہ لینے جا رہا ہوں وہ ہستی مجھے ہر دشمن سے بھی بچا سکتی ہے وہ ہر سختی سے بھی بچا سکتی ہے وہ ہر تنگی سے بھی بچا سکتی ہے وہ ہر رکاوٹ سے بھی بچا سکتی ہے وہ ہر ناکامی سے بچا سکتی ہے بلکہ وہ ہستی ہے جس نے جس کو اپنی پناہ میں لے لیا وہ واقعی پناہ میں آ گیا اب آپ ذرا اور غور کریں سب سے بڑا دشمن کون سا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن کچھ دشمن انسان ہے یہ بھی دشمن ہے کچھ آفات و بلیات ہے یہ بھی دشمن ہے کچھ حوادث ہیں وہ بھی دشمن ہے لیکن رب نے جس کو کھلا اور بڑا دشمن قرار دیا وہ دشمن کون ہے شیطان وہ دشمن کون ہے شیطان بہت بڑا دشمن ہے بہت بڑا دشمن ہے بڑا طاقتور ہے بڑا ایار ہے چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے خناس ہے بڑا ہی بڑا ہی زلیل ہے بڑا ہی کمینہ ہے بڑی ہی باتیں الٹی پلٹی ہمارے دلوں میں لاتا ہے وسوسیں ڈالتا ہے پریشان کرتا ہے بہت بڑا دشمن ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی بات نہیں کر سکتا اب اس سے مجھے بچنا ہو تو میں کیا کہتا ہوں میں کچھ اور نہیں کہتا میں کہتا ہوں اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب اس دشمن سے بچنے کے لیے میں اپنے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں اب یہ کیا ہے یہ ہے پناہ یہ بھی کیا ہے پناہ توقع کا ایک معنی پناہ میں آ جانا اب ان دونوں معنی کو ساتھ لیتے ہیں ان دونوں معنی کو ساتھ لے کے آگے بڑھتے ہیں فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اب یہاں پہ پناہ اور بھروسے میں جو خوبصورت سا ایک جوڑ بنتا ہے نا وہ یہ کہ مقناکامیوں سے بچ کر دشمنوں سے بچ کر حواد ساتھ زمانہ سے بچ کر آفات و بلیات سے بچ کر مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ کر ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ان سے بچتے ہوئے ان سے جان بچاتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا تو تب ہی بڑھ سکتا ہوں کہ وہ ذات مجھے اپنی پناہ میں لے کر آگے بڑھائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو جوڑ ہے نا وہ جوڑ کیا ہے وہ جوڑ کیا ہے وہ ہے کہ پناہ میں آکے افاظت تو مل گئی لیکن یہ حافظ وہ ہے یہ محافظ وہ ہے جو صرف افاظت نہیں دیتا بلکہ دامن رحمت میں چھپا کر بندے کو اس عروج پر پہنچا جاتا ہے جو بندگی کا وہ عروج ہے جسے ملنے کے بعد انسان اپنی تخلیق کی عدمتوں کو پا جاتا ہے اور وہ کیا ہے کامیابی وہ کیا ہے کامیابی فوضے مبین روشن کامیابی بہت بڑی کامیابی وہ کامیابی کب ملتی ہے جب رب اپنی پناہ میں لے کر بندے کو خود لے کر آگے بڑھے خود لے کر آگے بڑھے اب یہاں پہ میں دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج جنادہ بھی ہمارا بہت پیارا دوست بہت ہی پیارا دوست یقین مانے سوہ جب میں نے اس کی وفات کا اعلان سنا تو اتنا زبدت دچکہ لگا کہ میں بتا نہیں سکتا ہمارا بہت پیارا ساتھی گودو کا امجد کریمی وہ اچانک داغی بفارکر دے کے چلے گیا اس کا جنازہ ہے تو جمعہ کے بعد ہم نے اس کے جنازے میں بھی جانا ہے گودو میں تو میں اس لیے بات کو مختصر کروں گا کہ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلَ اللَّهِ ارادہ تمہارا عظم تمہارا پناہ رب کی عظم تمہارا عظم تمہارا ارادہ تمہارا کوشش تمہاری محنت تمہاری سب کچھ تمہارا لیکن اس کے بلبوتے پر کامیابی کا مد سوچو مد سوچو مد سوچو کیوں اس لیے کہ انجام کس کے ہاتھ میں ہے دینا کس کے ہاتھ میں ہے کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے دینا چاہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اللہم لا مانی علماء آتے تھا تو دے تو کوئی منع نہیں کر سکتا ولا موت ہی علماء مناتا اور تو منع کر دے تو کسی کی جرت ہی نہیں کی کوئی دے سکے تو جب وہی دینے والا اور وہی نہ دینے والا اسی کو تو مالک کہتے ہیں اسی کو تو مالک کہتے ہیں اب بروسہ اور پناہ کس کی مملوک کئی اور جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا یہ غلام کئی اور پناہ تلاش نہیں کرتا یہ مملوک کسی اور پر بروسہ نہیں کرتا بلکہ پناہ بھی آتا ہے تو اپنے مالک اور آقا کی پناہ بھی آتا ہے اور بروسہ کرتا ہے تو اپنے مالک اور آقا کی ذات پر بروسہ کرتا اب جب اس نے بروسہ کر لیا اور پناہ میں لے لی تو پھر کیا ہوگا اب جب یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں جب دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ اسباب ٹھیک ہے فائدہ دیتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں دیتے ہیں اسباب نقصان پہنچاتے ہیں پر اپنی مرضی سے نہیں پہنچاتے اگر پہنچا سکتے اگر پہنچا سکتے تو زبا کرنے کا آلہ اور زباب چھوڑی ہے اور نبی کے ہاتھ میں چھوڑی ہو اور گردن پر چلائے اور وہ گردن نہ کٹے تو پتا چلا کہ یہ سباب خود میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک مالک اس کو حکم نہ دے آگ جلاتی ہے آگ جلاتی ہے جلا کر بسم کر دیتی ہے اور جتنی آگ زیادہ ہوگی نا اتنی زیادہ چیزوں کو بسم کرنے کی قوت رکھے گی اب وہ آگ جس کے شول آسمان تک بلند ہوتے ہوں وہ آگ جو بہت بھڑکی ہوئی ہو بہت تیز ہو اس میں کسی کو ڈالا جائے تو وہ بسم ہو کر رہ جائے گا نا آنے پہج میں جل کر خاک ہو جائے گا نا لیکن یہاں پہ تو رب نے کہا آگ کیا کر سکتی ہے آگ کون ہوتی ہے میں مالک حکم دیتا ہوں یا نارکونی بردم و سلاماً على ابراہیم یہ میرا ابراہیم آ رہا ہے تو نے اسے اپنی پناہ میں اس طرح لینا ہے جس طرح باغیچہ لیتا ہے اب یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ بیان کیا کہا صرف بردن کہتے نا تو آگ برف سے زیادہ تھنڈی ہو جاتی خالی بردن کہا جاتا حکم ہوتا تو آگ برف سے زیادہ تھنڈی ہو جاتی پھر بھی وہ عذیت پہنچا تک دیتی لیکن رب نے کہا تھنڈی ہو جا پر اتنی تھنڈی ہو جس میں سلامتی ہو آگ تھنڈی ہو جائے تو آگ نہیں رہتی آگ تھنڈی ہو جائے تو آگ نہیں رہتی اسے آگ نہیں کہا جاتا راک کہا جاتا ہے اور راک کسی کو نہیں جلایا کرتی لیکن وہ آگ تھی جسے کہا جاتا تھا کہ باقیوں کو جلاتی ہے جلا تجھے میں نے جلانے کی قوت بکی ہے لیکن میرا ابراہیم آ رہا ہے اسے تُو نے نہیں جلانا اسی لیے نا اسی لیے ایک صوفی کی بات میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں حالانکہ مجھے شعر و شاعری اتنی آتی مزہ دیتی ہے لیکن میں شاعر ہوں نہیں لیکن ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے اور وہ رومی کشمیر کا شعر وہ کہتا ہے جی کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے اور اس ارادے کی تکمیل میں میری کوشش ہے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکا پاوے ہیں مالی دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے مالی دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے رب اسی لیے کہتا ہے جس نے پھر ارادہ کیا اور رب پر بھروسہ کیا تو پھر یاد رکھو جو یہ کام کرتے ہیں نا اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے فکیل صاحب آپ نے موضوع دیا تھا اس پہ میں خوبصورت سا آج کا اختتام نہیں ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید بات کروں گا لیکن ایک جملہ کہہ کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رب نے کہہ دیا وہی میرا محبوب ہے ان اللہ بے شک یحب المتوکلین جو جو بھی یہ کام کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو میرے محبوب ہیں گویا رب نے بہت خوبصورت ترغیب دی سبق یہ ہے رب نے بڑی خوبصورت ترغیب دی ارادہ پکا باندو متزلزل نہ ہو تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے ارادہ بھی پکا کرو کوشش بھی بکی کرو اسماع کو بھی استعمال کرو لیکن بروسہ رب کی ذات پہ رکھو پھر کیا ہوگا تم صرف کامیاب اس معاملے میں نہیں ہوگے کہ تم اپنی منزل کو پال ہوگے بلکہ سب سے بڑی منزل تمہیں مل جائے گی کہ جس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو جس کا کلمہ پڑھتے ہو جس کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے فَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَاؤُهُمْ بِی جس کا کلمہ پڑھتے ہو